مصطورات کی طرف سے ایک سوال موصول ہوا ہے لکھتے ہیں کہ ہستی باری طالع کا موضوع بہت اہم اور وسی ہے لیکن اگر ایسا موقع ہو کہ کسی دہریہ کو پانچ دس منٹ میں ہستی باری طالع کی کسی دلیل سے متعارف کروانا ہو تو کون سی دلیل سب سے پہلی دینی چاہیے اور کس طرح بیان کرنی چاہیے شگر پانچ منٹ دے دی ہیں انہوں نے اگر ایک منٹ کہتی ہیں تو پھر عزیب بات ہے یہ یعنی خود ہی ماں کہایا کہ اتنا اہم مضمون ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ پانچ منٹ میں قائل کر دو یہ ہو جی سکتا ہے پانچ منٹ میں آپ کسی کا قائل کر سکتے ہیں کسی کو اتنی سنجیدہ مضمون سے دنیاک باندی ہے اب کوئی کہہ دے کہ ہستی باری تعالی کا مضمون تو بہت ہی وسیع بہت گہرا اور دہریوں بھی قسم مختلف اس لیے اس کو چند منٹوں میں نٹائے جائے نہیں سکتا ہم نے واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس پارے میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہر دہریہ کو ایک پیمانے سے آپ نے ناپ سکتے ہیں کیونکہ اس کا مذہب کوئی بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی دہریہ کیا عقیبہ رکھتا ہے کیا خیال رکھتا ہے خود آدموں تو ہر ایک انڈیویجول ہے اس لیے جس سے گستگو کرنی ہو پہلے عقل کا تقاضی ہے اس سے معلوم کرو کہ اس کا کیا خیال ہے کئی اگنوستکس ہیں ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں کئی ایخیسٹس ہیں ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں کئی کہتے ہیں جی ہمیں علم ہی نہیں ہے ہے کہ نہیں بس ہو سکتا ہے وہ ہم پتہ نہیں یہ کہتے ہیں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے یہ تم لوگوں کا فراڈ ہے ایسی قویستی نہ ہو سکتی ہے نہ ہے جو تیس لوگ ہیں آپ ان سے جب پوچھا جائے گا جو کہے گا پہلی قسم کا آدمی تب تک آپ اس سے پہلے یہ نہ پوچھیں کہ تمہارے نزدیک کیا شواہد ہوں تو پھر تم مانوگے اس وقت تک آپ دریل کیا دیں گے دریل آپ مشرق کی دے رہے ہیں وہ مغرب کی بات ماننا چاہتا ہو اس لئے ایسی باتیں تو بالر نظری سے تہم ہوں گی یوں تو نہیں کہ اگر کسی کو میں چھوٹکلا بتا دوں کہ پانچ منہ میں تم دے لو اگر وہ تہلیہ ایمان قبول کر لے گا یہ نہیں ہو سکتا محنت کرنی پڑتی ہے ایسے شخص سے آپ پوچھیں کہ میاں تم اگر خدا کی ہستی کا انکار کر رہے ہو تو مجھے بھی تو بتاؤ آخر کوئی دلیل کوئی وجہ یہ آدمی دلیل ہے تو کس کسی دلیل سے تم مانوگے کہ ہر شخص اپنی اپنی بات بتائے گا جو بتائے گا اس کو وہاں سے آپ چل پڑیں وہ دروازہ کھل گیا اس کے لئے وہاں سے داخل ہوں گے آپ پانچ منہ میں سے یہ بات بتا سکتے ہیں شکریہ شکریہ